نمسکار میں ہوں سوشان سنہ ارون کیج ریوال نے ابھی ابھی جان کاری دی ہے کہ دلی میں جولائی تک ساڑھے پانچ لاکھ تک کورونا مریض ہو سکتے ہیں دلی پر منڈرہ رہے اس خطرے پر ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کورونا کی کتنے بڑے بلاسٹ کا خطرہ دلی میں ہے دنیا کے کئی دیشوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں میں کورونا کے لکشن نہیں ہیں ان سے بھی کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے پہلے کورونا وارس کی پہلی اور اب بدلتے موسم کے ساتھ بدلتا کورونا وارس کا پہترہ ابھی یہ پہلی سلچی نہیں کہ موسم اور بھوگولیک استطیق کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کیسے یہ وارس پوری دنیا میں پھیلا اب چھے مہینے بعد جب دنیا میں موسم کا تیسرا چرن شروع ہو رہا ہے کورونا وارس نے دبے پاؤں دستک دینا شروع کر دیا ہے بینا کسی لکشن کے ساتھ دنیا کو ڈر آنے لگا ہے بینا لکشن والا کورونا کورونا وارس کا یہ پہنٹرہ لکشن والے مریضوں سے بھی زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے خاص کر ایسے وقت میں جب دنیا لوگ ڈاؤن سے باہر نکل رہی ہے اگر دنیا کے کورونا میٹر کو دیکھیں تو کھل مریضوں میں سے آدھی سے زیادہ علاج کے بعد ریکبر کرنے لگے ہیں موت کے آنکڑوں کے رفتار بھی پہلے کے مقابلے کم ہوئی ہے لیکن وارس کے سنکرمنٹ کے رفتار ابھی جس کی تص ہے یا اس کے بارے میں ابھی کوئی ٹھیک ٹھاک کہنے کے استطیق میں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا ایک طرف کورونا وارس سے مریضوں کی ریکبری بڑی ہے دوسری طرف موت کی در بھی گھٹی ہے سامان نے اسثتی میں اسے وارس کے کمزور ہونے کا لکشن مانا جاتا ہے دنیا نے شنط ہو سکتی تھی لیکن وہ دن بھی اب دور دکھائی دیتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن میں کورونا وارس کے کوئی لکشن نہیں ہے یہ ٹرینڈ امریکہ سے لے کر یورپ اور چین سے لے کر دکشن ایشیا میں ویتنام، فلپینز، دکشن کوریا اور سنگاپور میں دکھائی دے رہا ہے جانچ میں یہ پتا چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو کورونا وارس کے کوئی مانک لکشن نہیں وہ بھی پوجٹیب ہیں آخر ایسے مریضوں کو کیسے پکڑا جائے یہ پوری دنیا میں چنطہ کا وشح بن چکا ہے اتنا گمبھیر کی بینا لکشن والے کورونا مریضوں کو لے کر سوموار کو وارلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے کہا ہم دنیا بھر سے آ رہے آکڑوں کا ادھیان کا رہے ہیں اس کے ادھار پر فلحال ہمیں لگتا ہے کہ بینا لکشن والے کورونا مریضوں سے سنکرمن بہت کم ہو رہا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فوکس سامف لکشن والے مریضوں پر ہونا چاہیے بینا لکشن والے مریضوں کو لے کر اپنے بیان میں WHO نے کوئی آنکڑا نہیں دیا لہٰذا اس کی آلوچنا بھی شروع ہو گئی یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کورونا کو مہماری گھوشت کرنے اور انسان سے انسان میں انفیکشن کو لے کر دیر سے دی گئی جانکاری کے وقت ہوا تھا کیونکہ بینا لکشن والے مریضوں کی تعداد کو لے کر نہ صرف نئے ریسرچ ہو رہے ہیں بلکہ انہیں ٹریس کرنے کی تقنیق بھی دنیا کے کئی دیش ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے سنگاپور سنگاپور میں دو ہفتے میں تیر سٹھ سو کورونا مریض پتیس سو مریضوں میں کورونا کے کوئی لکشن نہیں بینا لکشن والے کورونا مریضوں کو لے کر سنگاپور سرکار نے حالانکہ کوئی ٹھوس آنکڑا نہیں دیا لیکن آدھیکارک بیان میں یہ بات مانی کہ سنگاپور میں ہر دوسرا مریض بینا لکشن والا مل رہا ہے ہمارا جو انوبہ ہے اس کے مطابق لکشن والے ہر کورونا مریض کے ساتھ ایک شخص ایسا مل رہا ہے جس میں وارس کی موجودگی تو ہے لیکن کوئی لکشن نہیں ہے اس لیے ہم اتنی سابدھانی برت رہے ہیں لکڈاؤن نے بند کی گئی سیواؤں کو دوبارہ کھلنے میں لورنس ووک کے مطابق بینا لکشن والے مریضوں کی وجہ سے سنگاپور کو کورونا نیانترن کی نیتی میں بڑا بدلاؤ کرنا پڑ رہا ہے اس چھوٹے سے دویپ نے کورونا کے 38000 سے زیادہ ماملے درچ کیے گئے ہیں جس میں بڑی آبادی بھیڑ بھار والے ڈورمیٹریز میں رہنے والے پرواسی مجدوروں کی ہے یہاں نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی ہے اور نہ ہی آئیسولیشن حالانکہ بھیڑ کم کر کے سنگاپور سرکار نے کورونا پر کابو پا لیا پچھلے ہفتے ہی دو مہینے کا لوگڈاؤن بھی کھول دیا لیکن اب چنوٹی ہے بینہ لکشن والے مریضوں کی ٹریسنگ کی سنگاپور سرکار اپنے سبھی 57 لاکھ ناگریکوں کو ایک چھوٹا سا بلو ٹوٹ ڈیوائز دینے کی یوجنا بنا رہی ہے جسے پہنا جا سکتا ہے یا پرس یا ہینڈ بیگ میں رکھا جا سکتا ہے یہ ڈیوائز کسی کورونا سنکرمیت مریض کے سمپرک میں آنے کی سوچنا کورونا کنٹرول آتھارٹی کو دے گا اس ڈیوائز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس مہینے کے آخری تک ایک چھوٹے سے پائلٹ گروپ میں بانٹا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس سے کتنا سٹیگ ڈیٹا ملتا ہے سنگاپور سرکار نے لوگوں کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ ڈیوائز سے ملنے والے نیچی جانکاریوں کو پوری طرح سے گپت رکھا جائے گا ہمارے پاس ایسے دیشوں کی لسٹ ہے جو بہت اچھے طریقے سے کونٹاکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں یہاں بینا لکشن والے کورونا مریضوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کی کونٹاکٹس کو تلاشا جا رہا ہے حالانکہ ایسے دیشوں کی طرف سے آکڑے کہیں پبلش نہیں کیا جا رہے ہیں ایک سنگاپور ہے جہاں اس طرح کے آکڑے ساجہ کیے گئے ہیں یہاں بہت اچھی میڈیکل فیسلیٹی ہے گھروں میں جا کر کیس ٹیڈی کی جا رہی ہے اور سنگاپور جیسی چھوٹی آبادی والے دیشوں میں کونٹریکٹ ٹریسنگ پھر بھی مشکل نہیں ہے بہتر میڈیکل فیسلیٹی کے ساتھ یہاں تیاری سارے لوگوں کی ٹیسٹنگ کی بھی ہو چکی ہے لیکن بینا لکشن والے کورونا مریضوں کی ٹریسنگ ان دیشوں میں قریب قریب ناممکن ہے جہاں بڑی آبادی ہے ایسے دیشوں میں امریکہ جیسے سمپن دیش بھی ہے جہاں آج بھی ساف لکشن والے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے پریابت جانچ نہیں ہو پا رہی ہے چین سرکار تو ایسے مریضوں کو کورونا مریضوں کی سوچی میں ہی نہیں گنتی جو کورونا پوسٹیپ تو ہیں لیکن ان میں وائرس انفیکشن کے کوئی ساف لکشن نہیں ہے حالانکہ چین بھی بینا لکشن والے مریضوں سے ڈرہ ہوا ہے ایسے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے چین سپیشل ایپ کے ذریعے کورونا سنکرمیت لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہے اس کے ذریعے سمپرک میں آنے والے لوگوں پر نظر رکھ رہا ہے وہاں جہاں سے کورونا وائرس فیلا وہاں بینا لکشن والے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے پورے شہر کی ایک کروڑ دس لاکھ آبادی کا ٹیسٹ کر رہا ہے چین کی طرف پورے یورپ اور امریکہ میں بھی کانٹیکٹ ریسنگ کا ہی کومن طریقہ بینا لکشن والے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے ایسی گائیڈلائن وشو سواست سنگتھن نے بھی جاری کی ہے لوگ ڈاؤن کھولنے کے بعد تمام دیشوں نے کانٹیکٹ ریسنگ کے سینٹرز بڑھا دیے ہیں جرمنی میں ہر پچیس ہزار لوگوں پر پانچ کانٹیکٹ ٹریسرز کو لگایا گیا ہے کورونا کا انفیکشن چین سمجھنے کے لیے سنکرمیت شخص کے سمپرک میں آئے تمام لوگوں کی پہچان ضروری ہے ایسے کرنے کے لیے طریقہ چاہے جو بھی ہو بینا لکشن والے کورونا مریضوں سے خطرہ بڑھا ہے ایسے لوگوں میں وائرس انکیوبیشن پیریٹ میں ہوتا ہے یعنی ناک یا گلے میں جانے کے بعد اپنی سنکھیا بڑھا رہا ہوتا ہے ایسا شخص چھینکتا یا خانستا نہیں لیکن سمپرک میں آنے پر دوسرے انسان میں وائرس جا سکتا ہے لکشن نہیں ہونے کی وجہ سے شخص بے فکر ہو کر گھومتا ہے اور لوگوں کی سمپرک میں آتا ہے بینا لکشن والے کورونا مریضوں سے کمیونٹی ٹرانسمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جہاں لوگ ڈاؤن کھلا ہے وہاں ایسے مریضوں کی پہچان نہیں ہوئی تو سنکرمنٹ تیزی سے بڑھ جائے گا یعنی جہاں جہاں بھی تیسٹنگ کم ہو رہی ہے پوزٹیپ پائے گئے لوگوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو پا رہی ہے وہاں کورونا کا انفیکشن چین تھوڑنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ کورونا کی سنکرمنٹ کی پرکریہ بڑی ہی سمپل ہے اگر آپ کسی بھی لکشن یا بینہ لکشن والے کورونا مریض کے سمپرک میں آئے تو آپ کے اندر وائرس کا آنا تیہ ہے جس طریقے سے کورونا کے کمیونٹی سپریڈ کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں کورونا کا انت تو ابھی دور لگ رہا ہے لیکن شوپیا کے انکاؤنٹر میں آج کیسے پانچ آتنکیوں کا انت ہوا یہ پوری خبر